اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھلے کودیں اور صحت پائیں روزانہ صوبہ تازہ ہوا میں تیس سے پچاس مرتبہ رسی کودی ہے اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں فیپڑوں میں تازہ ہوا داخل ہوتی ہے موٹاپا مہینوں میں نہیں دنوں میں ختم ہوتا ہے تمہیں کی شکایت اور سانس کا پھولنا ختم ہو جاتا ہے نہایت آسان اور ہلکی پھلکی ورزش اس ورزش سے کم ٹائم میں آپ بیشمار بیماریوں سے نجات پاسکتے ہیں لیسن سے ہائی بلڈ پیشر اور ہائیپر ٹینشن کا بہترین قدرتی علاج تھوڑی سی دہی اور لیسن کے دو یا تین دانے ہر دانے کو تین یا چار حصوں میں کاٹ کے رات کو دہی میں بھی ہو دیں اور صبح اٹھ کر پہلے ایک گلاس سادہ پانی پینے کے بعد اللہ کا نام لے کر دہی کھا لیں لیسن کے ٹکڑے چبانے نہیں بلکہ ثابت نکلنے ہیں صرف کھانے کے شوقین حضرات ہی پڑی ہے کلونجی اور میتری ہم وزن پیس کر ایک چھٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دے تو کھانا خوشک ذائقہ اور خوش نما ہو جاتا ہے میری دادی کے لمبے لہراتے بالوں کا راز میں نے اپنی دادی سے ان کی صحت مند بالوں کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم ہمیشہ اپنے بالوں کو چاٹی کی لسی سے دھوتے ہیں شیمپو کا تو کبھی نام بھی نہیں سنا اس کے علاوہ زیتون کے تیل سے بالوں کا مساج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل کی لڑکیاں بھی میرے بالوں کی مثالیں دیتی ہیں دکھتے دانتوں کی مرہم اب گھر میں خود تیار کیجئے پانچ چمت شہد اور ایک چمت دارچینی کا صفوف لے کر ان کا پیسٹ بنائیں اور اس کو دکھتے ہوئے دانت پر لگائیں دن میں تین بار ایسا کرنے سے درد بلکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ چار پائی بیڈ اور دروازے کی چرچراہٹ ختم چار پائی لکڑی یا لوہے کے دروازے کھڑکیوں وغیرہ میں چرچراہٹ دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہترین ہے سرسوں کی تیل میں سابن کے چند ٹکڑے ڈال کر گرم کریں جب سابن تیل میں حل ہو جائے تو اس تیل کو چرپائی اور گیٹ کے قبضوں میں ڈال دیں عرصہ درازتہ ایک چرچراہٹ پیدا نہیں ہوگی چہرہ اور ہاتھ پاؤں ملائم رکھنے کے لیے ایک آسان ٹپ چہرہ خوبصورتی کا مظر ہوتا ہے چہرہ خوبصورتی کا مظر ہو تو شخصیت پر پرکشش اور جازب نظر رکھتی ہے یہاں ایک آسان ٹوٹکا دیا جا رہا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کو جازب نظر اور نرمو ملائم جل دے سکتے ہیں گلیسرین ایک بڑا چمچ ارکے گلاب ایک بڑی بوتل لیمو کا رس تین بڑے چمچ ان تینوں چیزوں کو ملا کر رکھ لیں اور ہر روز رات کو باقائدگی سے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر لگیں صوبہ اٹھ کر دھوئیں برتن یا کپڑے دھونے کے بعد بھی لگایا جا سکتا ہے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ پر پھر کمال دیکھئے ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو براؤن یا بلیک ہو یعنی کے کیمیکل سے پاک ہو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو موں میں چوستے رہیں چباتے رہیں چند دن اس کو کر کے دیکھئے جوانی طاقت احساب میدہ آنتے دائیں ریشہ بلغم ان سب کا شافی علاج ہے کیرے کو چھل کے سمیت کھائیں جی ہاں کیرے کو چھل کے سمیت کھائیں کیونکہ کیرے کے چھلکوں میں بیٹا کروٹین پایا جاتا ہے جو جسم کے فالتو چربی ختم کرتا ہے ہر قسم کی بخار میں فوری اثر کرنے والا ٹوٹکا ہے سب زلائچی چند دانے ایک کپ پانی میں اوبالیں جب آدھا کپ رہ جائے تو چار چمچ کھانے کی ارکے غلاب ڈال کر مریض کو پلائیں کچھ ہی دیر میں مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ آزمودہ ہے جاڑے میں مولی کے پراتھے اور فوائی مولی جڑ والی مشہور سبزی ہے یہ سرخ سفید دو قسم کی ہوتی ہے سلات کے طور پر کھائی جاتی ہے اسے پکا کر بھی کھائی جاتا ہے اس کے پراتھے بھی بنایا جاتے ہیں اس کا مزاج گرم تر ہے اس میں وٹمن سی فاسفور کیلشیم اور فلوت کی خاصی مقدار ہوتی ہے مولی کھانے کو حضم کرتی ہے یہ آنٹریوں کی حرکت تیز کر کے قبض کو ختم کرتی ہے پشاب بند ہو تو مولی کھاتے رہنے سے افاقہ ہوتا ہے کیا آپ کے ہاتھ بھی کامتے ہیں بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپ کپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر کے چتاہی کر دے اور روزانہ صبح بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم علودہ گھانس پر ٹہلا کرے انشاءاللہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ عرصے میں دور ہو جائے گی میتھی اپنے اندر کیا کیا طبی فوائد رکھتی ہے کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے لکوہ اور فالج کے اوراز میں اتمنان بخشتی ہے تلی کے ورم کو تحلیل کرنے میں معونات کرتی ہے جگر کے نکائس میں اصلاح پزیری کا کام کرتی ہے میتھی بخار کو دورکار ثابت ہوتی ہے ہاتھ کا کپ کپانے کے مریض میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات کے لیے زبردست ویکس پھٹکری پیسی ہوئی ایک کھانے کا چمچ براؤن شگر پچاس گرام گلیسلین دو چائے کے چمچ پانی ایک کپ ایک کپ پانی کو ابالے اور ابالتے ہوئے ایک چٹکی پھٹکری ڈالے جب پانی ایک چٹائی کپ رہ جائے تو شگر اور گلیسلین ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ شگر اچھی طرح مکس ہو جائے تو اسے کسی برتن میں ڈال کر رکھ لیں جب استعمال کرنا ہو تو ہلکا سا گرم کر لیں اور مطالقہ حصے پر پانچ منٹ لگا کر ہتیلی کی مدد سے رگڑ کر اتار لیں اس ویکس سے نہ صرف چہرہ ملائم ہوتا ہے بلکہ ویکس کے بعد دانے بھی نہیں نکلتے انشاءاللہ شگر کا سو فیصد یقینی اور فائنل علاق اللہ کریم سب کو شفاہ دیں اس کا فری سو بدام کوئی کڑوا نہ ہو سو کالی مرچ سابت دانے سو سبز علائچی چھل کے سمیر سو نیم کے پتے دھو کر خوش کر لیں ایک پاو کالے چنے بھونے ہوئے چھل کے سمیر یہ ساری چیزیں پیس لیں اور دن میں کسی بھی وقت آدھا چھوٹا چمچ استعمال کریں انشاءاللہ شگر کا یقینی خاتمہ ہو جائے گا